ناظرین آج کے لیے خیال مقدس یاکوب کا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت یہاں یوں لکھا ہے اے میرے بھائیو جب تم ترہاں ترہاں کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کماغ خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے ناظرین آج ہمارا انوان ہے آزمائش میں سبر اور آج کے ڈیووشن کے لیے تومن کیا ہے ہمارے ساتھ بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے ناظرین جب مقدس یاکوب رسول اپنے ان بہن بھائیوں کو خط لکھتے ہیں جو ازارسانی کے بعد یہودیہ اور سامریہ کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے اور تتر بتر ہو گئے تھے جسے پہلی آیت میں ان بارہ قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں کے نام سے کہا گیا ہے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے ان کی ایمان کی بھڑوتی کے لیے مقدس یاکوب نے جب ان کو مخاطب کیا ہے تو اس نے انہیں اے میرے بھائیوں کے ٹائٹل سے پکارا ہے جس سے ایک پیغام نکلتا ہے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ تمام مسیحی پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ خدامنی اسم مسیح کے وسیلے سے آپ اس میں بھیان بھائی ہیں کیونکہ خدامنی اسم مسیح کی طرح ہم سب خدا کو خدا باپ کہہ کر پکارتے ہیں سو پہلی بات تو یہ سیکھنے کی ہے دوسری بات کہ جب تم ترہ ترہ کی ازمائشوں میں پڑھو سو ناظرین ازمائش مسیحی زندگی کا اور مسیحی ایمان کا حصہ ہے ازمائش کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے پیروس مویس یہ پلورل ہے جمع ہے پیروس مویس جو ہے ناظرین اس کو ہم دو طرح سے سمجھتے ہیں یہ ازمائشیں ان کا منفی پیالو بھی ہوتا ہے اور مصبت بھی ہوتا ہے یعنی بیرونی ازمائشیں بھی ہوتے ہیں اور اندرونی ازمائشیں بھی ہوتی ہیں بیرونی ازمائشیں کونسی ہیں اگر آپ مسیحی تاریخ کو دیکھیں تو ایمانداروں پر بیرونی ازمائشیں آئی ہیں اور بیرونی ازمائشوں میں ایماندار ہسی سے مسکراتے ہوئے گزر گئے ہیں اگر آپ متی رسول کو دیکھتے ہیں تو متی رسول کو ایتھوپیا کے شہر میں شہید کیا گیا اگر آپ مرکس کو دیکھتے ہیں تو سکندریہ کی گلیوں میں اسے ریدہ گیا اگر آپ مقدس لوکا کو دیکھتے ہیں تو یونان میں زیتون کے درخت پر اسے لٹکا دیا گیا اگر آپ یہونہ رسول کو دیکھتے ہیں تو اسے ابلتے ہوئے مایا میں ڈال دیا گیا اگر آپ پلوس رسول کو دیکھتے ہیں تو نیرو بارشا نے روم میں اسے قتل کیا اور پترس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا اور اسے الٹا سلی پر لٹکا دیا گیا اگر آپ متی رسول کو دیکھتے ہیں تو افریقہ میں اسے قتل کر دیا گیا اگر آپ اندریاس رسول کو دیکھتے ہیں تو ارمینیا یعنی ریشیا میں اسے شہید کیا گیا اور پھر اگر فلپس کو دیکھتے ہیں تو شمالی ایشیا میں اسے شہید کیا گیا مقدس طومہ کو اندستان میں یعنی انڈیا میں شہید کیا گیا پہلی صدی میں اور پھر عمال سات باب میں مقدس سٹفنس کو سنگسار کیا گیا اور مقدس یعقوب رسول جو اس خط کا مصنف ہے اسے ہننیا کاہن نے سنگسار کیا اور یہ لوگ اماندار ہمارے لیے ایک چیلنج بن گئے یعنی ہمیں بھی کبھی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ مصبت پہلو ہے جو بیرونی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں لیکن ناظرین یہی لفظ پیروس مائش جو ہے یہ اگر ہمارے اندر سے پیدا ہو جائے تو ہم اس میں سے نہیں گزر سکتے یعنی ہمارے اندر سے اگر آزمائش پیدا ہو رہی ہے ہمیں کسی ایسی آزمائش میں ہم گھر جاتے ہیں جس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے رپے پیسے کی آزمائش ہے یا جھوٹ بولنے کی آزمائش ہے جھوٹی قسم کھانے کی آزمائش ہے گناہ میں مطلع ہونے کی آزمائش ہے ناظرین ہمارے اندر کی آزمائشوں میں جسے مقدس یعقوب رسول نے یہاں بیان کیا ہے چودہیں آیت میں کہ ہر شخص اپنی ہی خوشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمائی جاتا ہے یعنی ہمارے اندر کی جو چیزیں ہوتے ہیں ناظرین یہ آج ایمانداروں کے لئے چیلنج ہے اور اسی کے لئے ہم نے کہا ہے آزمائش میں صبر بیرونی آزمائش اگر آج ہمیں کوئی آزماتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں تو میرے خیال میں ہم سے کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا وہ مرنا پسند کرے گا لیکن اپنے ایمان سے وہ نہیں بھٹکے گا لیکن اگر ہم میں سے یہ کہا جائے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا یا ہم نے اس ازمائش میں نہیں پڑنا یا ہم نے رپے پیسے کی ازمائش میں نہیں پڑنا یا ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا یا نشا نہیں کرنا یا اور برے کام نہیں کرنے تو ناظرین ہم اکثر ایسی ازمائشوں میں فیل ہو جاتے ہیں سو آج کا جو سبق ہے جو لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ازمائش پر غلبہ حاصل کرنا ہے اور یہاں پر دکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر ازمائش آتی ہیں تو اسے خوشی کی بات سمجھنا کیوں مقدس دعود یہ کہتے ہیں ایک سو انیس زبور کی اکترمی آیت میں اچھا ہوا کہ میں نے مسیبت اٹھائی تا کہ تیرے فرمان سیکھو ناظرین خدامن یس مسیح نے مقدس شہونہ کی انجیل کے پندر میں باب کی اٹھارمی آیت سے اکیس میائے تک یہ بالکل بیان کر دیا ہے کھول کے بیان کیا ہے کہ ہمارے اوپر ازمائشیں اس لیے آئیں گی کہ خدامن یس مسیح ازمائیا گیا وہ تمام باتوں میں ہماری ہی طرح ازمائیا گیا عبرانیوں کا مثلا اندب لکھتا ہے اور وہ بے گناہ رہا ہمارے لیے بھی یہ ایمان کا میار ہے کہ اگر ہمارے اوپر ازمائش آتی ہے تو آج ہم سارا دن اس پر غلبہ حاصل کریں کیونکہ ہمارے خدامن نے اس پر غلبہ حاصل کیا ہے ہم اسی غلبے کو اپن اوپر لیں اور خدامن یس مسیح کے نام میں ہر ازمائش میں کامیہ ہو جائیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبر پیدا کرتی ہے ناظرین سبر جو ہے یہ مسیحی اساسہ ہے جس میں سبر نہیں ہے وہ مسیحی بھی نہیں ہے سبر جو ہے مسیحیت کی پہچان ہے اس لیے ہم اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہیں ہم کسی سے جلدی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہم غیر ضروری طور پر اپنے جذبات کو ہم استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم ہر ازمائش میں سبر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر طور پر کامیاب ہو جائیں اور اپنے ایمان کا اظہار کرسکیں ناظرین ازمائش ہونا ضروری ہے لیکن ازمائش میں سے گزرنا یہ بھی مسیحی ایمان ہے آئیے ہم دعا کریں کہ خدا مند آج ہمیں ہر طرح کی ازمائش میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سبر دے تاکہ ہم اس میں سے گزر جائیں آمین پیارے سمانی باپ ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کہ خدا مند تو ہر ازمائش میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس میں سے گزر جائیں ہم تیری منت کرتے ہیں کہ آج کے دن میں خدا مند تو ہمیں ہر ازمائش میں سے گزرنے کا بھاری فضل دعا فرما تاکہ ہم سبر سے اپنے ایمان کا اظہار کرسکیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مندی اس مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین تیرے پیارے بیٹے